بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ بخار کا نہ اترنا دوائیوں کے ساتھ یا ہم دوائیاں لے رہے ہیں اس سے بخار پر اثر نہیں ہو رہا یا دوائیاں ہم لیتے ہیں لیکن بخار کچھ لائم کیلئے ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ شروع ہو جاتا ہے آئیے آج بات کرتے ہیں اس ضروری ٹاپک پہ اور اس میں سمجھنے والے کئی بہت اہم پوائنٹس ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے کیونکہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے بعض اوقات ہم بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بخار کیا ہے بخار کو ہم کب بخار کہتے ہیں تو ہم سب کو تو یہ آئیڈیا ہے کہ بخار کو ہم معلوم کرتے ہیں ترمومیٹر کے ساتھ ترمومیٹر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بخار کتنا ہے اور اس کیلئے باڈی کے ڈیفرنٹ ہم ریجن جو ہے ایریاز استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم زبان کی نیچے ترمومیٹر کو رکھتے ہیں یا بغل میں یعنی ایک زلہ میں ہم ترمومیٹر رکھ کے بخار نوٹ کرتے ہیں کہ بخار کتنا ہے جتنی بھی مریض آتے ہیں جن کا کمپلین ہو کہ بخار رہتا ہے اور ہم جب بھی پوچھتے ہیں کہ کتنا رہتا ہے تو ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بخار کتنا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بخار کو تب بخار کا ہے جب آپ کو ترمومیٹر پہ آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ بخار ہے کیا نہیں ہے اور اگر بخار ہے تو آپ لوگوں کو یہ ساتھ ساتھ ڈیفائن کرنا چاہیے کہ کیا یہ ہائی گریٹ ہے لو گریٹ ہے کم بخار ہے یا زیادہ ہے سو تک رہتا ہے ایک سو ایک ہے ایک سو دو تک جاتا ہے تو یہ بہت امپورٹن ہے بخار کو ڈیفائن کرنی کیلئے پھر اگر واقعی بخار ہے آپ نے ترمومیٹر سے چیک کیا ہے اور آپ کے ایک زلہ یا انڈر دی کنگ زبان کی نیچے آپ نے ترمومیٹر رکھا اور اس پہ بخار آ رہا ہے تو اس کی لئے پھر آپ کو آگے کے جو سٹیپس ہے وہ کیا کرنا چاہیے آگے کے سٹیپس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بخار کوئی بیماری نہیں ہے بخار خود کوئی بیماری نہیں ہے بخار صرف اور صرف ایک علامت ہے اب اگر آپ کے جسم میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہو کوئی بھی انفیکشن ہے تو اس کی علامات میں جو ایک علامت ہے وہ بخار ہے یعنی بخار کا ہونا پھر اس فور ایکزیمپل میں ایک مثال دے دیتا ہوں لٹس اپوز آپ کا گلہ خراب ہے اگر آپ کا گلہ خراب ہے تو گلے کی خرابی کی وجہ سے آپ کو علامت بخار کا ہونا گلے میں درد رہنا اسی طرح آپ کے علامات ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر بخار ہے اور اس کے ساتھ بعض اوقات یہ بھی ایک قسم ہے بخار کا جس میں ہم جب ڈاکر پورا معاینہ کرتا ہے تو ان کو کوئی بھی اوریجن نہیں ملتا کیا یا بخار کس وجہ سے ہے پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے پیشنٹ کا پیشاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا گلہ ٹھیک رہتا ہے کوئی اور سائن سیمٹمز اس میں نظر نہیں آتے لیکن پھر بھی بخار ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے میرے ساتھ ایک پیشنٹ تھا چونکہ ان کی ڈیٹیلز میں شیئر نہیں کر سکتا پرائیویسی ہوتی ہے مریض کی لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو چیف کمپلین تھا کہ بخار ہے تقریباً ایک ماس ہے اور وہ ٹریٹ نہیں ہو رہا ہم دوائیہ دیتے ہیں لیکن بخار ٹیک نہیں ہو رہا اب جب ان کو میں نے دوائیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ انٹی بائارٹکس مختلف قسم کے ایسے ایک مہینے میں یوز کر چکے تھے پھر جو ہمارا اپروچ تھا ہم نے تو ان کے جو بیز لائن انویسیگیشنز وہ کر لیے اور اس میں مسئلہ نکل آیا کہ کیا کس وجہ سے بخار ہو رہا ہے پھر اس مسئلہ کیلئے وہ جو خاص دوائیہ ہے وہ ہم نے دی ہے اور اب آگے ہم فالو آپ پہ دیکھیں گے کہ یہ بخار اترتا ہے کہ نہیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی ایسا ہو بخار جو ہے وہ دوائیوں کے ساتھ ٹیک نہ ہو رہا ہو تو میکشور کہ بخار ہی ہو یعنی ترمومیٹر پہ وہ ٹمپریچر ریز لو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو انٹی بائارٹک خود سے لے رہے ہو ہر انٹی بائارٹک کی اپنی ایک کلاس ہے اور وہ کلاس کے مطابق اس کی اپنی جو افکیسی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ہمیشہ جو ہے فیور کے سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو وجود میں ویسی درد فیل ہو رہا ہو آپ کی باڈی میں پین ہو آپ اس کو بھی بخار کا نام دے ضروری نہیں ہے کہ ہر بخار میں جو ہے وہ وجود کا درد ہو سیکنڈی جو اس میں ضروری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آج کل آج کل نہیں بلکہ کافی ٹائم سے بہت سارے ایسے انویسٹیگیشنز یعنی لیبارٹری ٹیسٹ آویڈبل ہے جس سے آپ کا مطلب پورا پتا چل جاتا ہے علامات سے پتا چل جاتا ہے کہ بخار کی ریزن کیا ہو سکتی ہے پھر اس کے فیزیکل اگزامینیشن یعنی جب آپ کے وجود کا معاینہ کیا جاتا ہے اس پہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ بخار کس وجہ سے ہے تو ڈائریکٹ پوائنٹ آف جو فوکس ہے بخار کا کہ جس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہو اس پہ پہنچ کے اسی کیلئے دوائیہ شروع کرنا کافی بہتر ہے کہ آپ خود سے انٹی بیارٹکس مختلف قسم کے استعمال کر رہے ہو اور وہ انٹی بیارٹک ٹھیک بھی نہ ہو جیسے ابھی کے پیشن کے ساتھ تھا کہ اس کا مسئلہ بلکل ایسٹ والا تھا اور وہ انٹی بیارٹک جو یوز کر رہا تھا وہ بلکل ویسٹ والا انٹی بیارٹک لے رہا تھا تو یہ بہت سارے مسئلوں کو جو ہے اور پیدا کر سکتا ہے تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ لوگ اننیسیسری دوائیہ استعمال نہ کرے خود سے یہ ایک برڈن ہے ایک سوشل برڈن بھی ہے فیزیکل بھی ہے تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے اگر میں بچوں کی بات کروں تو یہ ایک بڑا سنسٹیو معاملہ ہے بخار ایک بہت معمولی مسئلے سے بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی ایسا ہے کہ بخار دوائیو سے ٹیک نہیں ہوتا تو ایٹس آلویز بیٹر کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں ان سے ڈسکس کریں بخار کا پیٹرن کیا ہے آیا یہ بخار ہے یا نہیں ہے جب یہ کنفرم ہو جائے کہ بخار ہے تو پھر بخار کی پیٹرن کیا ہے مطلب کس طرف کس طرح کا بخار رہتا ہے ہائی گریٹ ہے لوگریٹ ہے دن میں کتنے بار آتا ہے رات کو رہتا ہے نہیں رہتا اور اس کی کنسسٹنسی کیا ہے اس کے ساتھ اور علامات کیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے جو فیزیکل اگزامینیشن ہے اس پر ڈاکٹر معاینہ کر کے دیکھتا ہے اور کوئی فیزیکل فائنڈنگز ہو وہ بھی ذات شامل کر لیتا ہے پھر جو نیسیسری انویسٹیگیشن سے وہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ ایک ڈائیگنوزٹک اپروچ بناتا ہے کہ وہ اس بیماری تک کیسے پہنچتا ہے تو اس سے آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچے گا وقت بھی بچے گا اور زیادہ دوائیوں کے استعمال سے بھی آپ لوگ دور رہ سکتے ہیں اس کو کبھی بھی لائٹ مت لی جائے گا بخار جیسے میں نے بتا دیا عام سے عام بیماری میں بھی ہو سکتا ہے بڑے سے بڑی بیماری میں بھی ہو سکتا ہے تو ڈیفرنشیئر اس میں فرق کیلئے کہ آیا یہ نارمل بخار ہے یا یہ کوئی خاص مسئلہ ہے اس کیلئے سب سے ضروری بات کیا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں اور پراپر ڈاکٹر کی مشورے سے اپنی دوائیوں کو استعمال کریں جو بچوں میں سپیشلی میں بات کروں بچوں کی دوائیہ وزن کے مطابق ہوتی ہے جتنے بچے کا وزن ہو اسی طرح وہ کلکولیٹ کیا جاتا ہے کبھی بھی یہ تکے کے سسٹم پہ نہیں چلتا یہ سسٹم بعض بچے انڈر ڈوز دوائیہ لیتے ہیں یعنی ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے دوائی ان کو کم ڈوز میں ملتی ہے وہ بھی ایک نقصان والی بات ہے اب یہ آپ لوگوں کو میں ایک ایگزیمپل دیتا ہوں یہ ایک کلکولیٹر پڑا ہے میرے ٹیبل پہ اس کلکولیٹر کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جن بچوں کو جو دوائیہ جز ڈوز میں ریکوائیڈ ہے ہم صرف اسی ڈوز کو استعمال کریں اس لیے کہ دوائیوں کی جو ایفکیسی ہے وہ منٹین رہے اور انڈر ڈوز یا زیادہ دوائی جو ہے وہ مریض کو نہ ملے جتنی ریکوائیڈ ہے صرف اتنی ہی ملے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے ریسوانس کا بڑا جلدی پتا چل جاتا ہے ایک آور پوائنٹ جو میں اس میں اٹ کرنا چاہتا ہوں بعض اوقات جو ہے وہ بچوں کے بخار کے ساتھ ساتھ ان کے باقی جو اثرات ہیں ان کے وجود پہ ان کے ایکٹیوٹیز پہ بچی سکول جاتے ہیں سکول گوئنگ ہوتے ہیں ان کی پھر ڈیلی کی جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ڈسٹرب رہتی ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ پوائنٹ کہ آپ کبھی بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ چل رہا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ چل رہا ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں ہر سپیشلیٹی کے ڈاکٹر ہر ریجن میں آویلیبل ہے اگر آپ کے بچے میں مسئلہ ہے اپنے چائلڈ سپیشلیسٹ کو اپنی نیئر بائی جو بھی آپ کے اردگرد چائلڈ سپیشلیسٹ بیٹے ہیں ان کو دیکھائے کوئی میڈیکل ایشو چل رہا ہے میڈیکل سپیشلیسٹ آویلیبل ہوتے ہیں ان کو دیکھائے تو یہ ان ڈاکٹرز کی مدد سے آپ لوگ اپنے مسئلے کو بڑا ایزی بنا سکتے ہیں اور اس سے جلدی آپ لوگوں کو آرام مل سکتا ہے تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ملا ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو سپیشلی بخار کیلئے تو اس کی علامات پر ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کیسے ہم اپروچ بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو ڈائیگنوز کر کے پراپر تیرپی یوز کر کے اس کو پراپر ٹریٹ کر سکتے ہیں تو ایک ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بات بہت مطلب ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہواوں میں تیر نہ چلائیں جو آویلیبل فیسلیٹیز ہیں ہم ان سے فائدہ لے کہ ہم ایکزیک ٹو دا پوائنٹ ٹریٹمنٹ کر کے اور اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں اپنے اور اپنے بچی کے صحت کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ